اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلل اقتتن من لسانی یفقہو قولی صورت البکرہ آیت نمبر دو سو ستتر بے شک جنا لوکاں ایمان آندا تی انا نیک عمل کیتے تی نماز قائم کیتی تی زکاة دتی تی انا واسطہ انا نا اجر انا نے رب گولا تی انا پر نا کوئی خوفا تی نا او غمگین و سن اتھے ایسا تکنیاں کے جڑیاں آیات اس آیت سو پہلو اشنیا پیاں او سود کی حرام کرنے واسطہ اشنیا پیاں سودی کاروبار سو منع کرنے واسطہ اشنیا پیاں تی اتھے سودنی آیتانے ویچ اس آیت کی آنے نا مقصد اے بیان کرنے آیا کہ سودی کاروبار سو بچاؤنا ایم ترین سبب ایمان اللہ پر تی اسنے حقوق نی ادائی گئے یعنی کہ ایک اس بندے ویچ جتنا زیادہ درجہ ایمان نا زیادہ ہو سی اتنا ہی زیادہ او انا کما سو بچنے نے کوشش کرسی جنا سو اللہ تعالی منع کیتا یا اللہ تعالی نراز ہونے تھے اس نے ایک بہو بڑی مثال جڑی ہے او سودہ یعنی کہ جس بندے کی ایک خوف آ کہ اللہ تعالی مارے نال نراز نہ ہوئی کچھ ہے اور اس نے دلہ ویچ ایمان نا درجہ زیادہ آیا زائرہ خوف جتنا کو سینے دلہ ویچ اللہ نہ خوف ہو سی اتنا ہی اس نے ایمان نا درجہ زیادہ ہو سی او بندہ پھر اپنا جڑی اس نے جتنی طاقت ہی او صرف کرنا کہ اللہ تعالی کی رازی کرنے علیہ عمال کرے مثال نی طور پر نماز قائم کرنا زکاة دینا یا کوئی بھی دیگر جڑے نیک عمالے او کرنا او انا کما سو بچنا جڑا اللہ تعالی کی نراز کرنے والے وی وآخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون